بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ونس اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گی کہ آپ کام چکن سے زیادہ شامی کباب کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب پہ کہ آدھا کلو چکن سے کسی نے پچاس شامی کباب بنا لی ہیں کسی نے پچپن بنا لی ہیں لیکن اینڈ پہ جب وہ دکھاتے ہیں تو ہوتے اس میں تھوڑی ہی ہیں میں ہیوز کرنے لگی ہوں ہاف کیجی چکن اور اس سے بنیں گے تھرٹی کباب اور وہ بنے بھی پورے تھرٹی ہی تھے میرا آئیڈیا تھا کہ تھرٹی بنیں گے اور وہ واقعی پورے تھرٹی ہی بنے تو چلے جلدی سے چلتے ہیں ریسی بی کی طرف میرے پاس ایک چکن بریسٹ ہے اور چھوٹے سائز کا تھا یہ اور آدھا کیجی چکن بنتا ہے تقریبا اگر ہوگا پی تو ہنڈر گرام زیادہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ آدھا کیلو ہی آلو لینے ہیں اور اس میں سے آپ ایک آلو جو ہے وہ نکال دیں میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے تو میں نے پانچ لے لیا ہے آپ کے پاس بڑے ہو تو آپ دو یا تین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چنے کی ڈال ہے میرے پاس ایک پیالی یعنی ایک پاؤ سے کچھ کم ہے پوری ایک پاؤ نہیں ہے بہت تھوڑا سا پین میں میں نے آئل لیا ہے اور اسے میں سب سے پہلے چکن کو کرنے لگی ہوں اور میں ہمیشہ ریزن بتاتی ہوں فرائے کرنے کا چکن کو کہ یہ اوپر سے سیل ہو جاتا ہے فرائے کرنے سے اور اندر سے جوسی رہتا ہے اور کافی نیرم چکن بنتا ہے فرائے کر کے بنائیں تو کچھ اوٹ ٹیسٹ آئے گا اور اگر آپ فرائے کی وغیر بنائیں تو وہ سخت سا بنتا ہے جو کہ چبایا بھی نہیں جاتا تو ڈیفرنس آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو کوکنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر میں نے اپنے بیٹے سے ہلپ لی ہے اور اسے میں نے کہا ہے کہ مجھے آپ لیسن ادرک جو جا رہے ہیں وہ کھول کے دو تو وہ میری ہلپ کرنے کے لیے آگئے ہیں یہاں پر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما اس میں کتی گندی بدبو آرہی ہے بچوں کو آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح کر لیا ہے اور ساتھ ہی لیسن ادرک کے ساتھ بھی اچھی طرح کر لیا ہے اب اس میں باقی کی چیزیں آئیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً ڈیٹر پانی آئیڈ کیا ہے اور لیسن ادرک کا پیس جو تھوڑا نیچے چپک گیا تھا اسے میں سپیچل اکی ہلپ سے اتار دوں گی مکس ہو جائے گا سارا اچھی طرح اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی ڈال اور آلو جو ہم اس میں اسی طرح ہی رکھ دیں گے چھل کے سمیت ہی اور یہ اسی کے اندر ہی بوائل ہو جائیں گے ساتھ ہی میرے بیٹے کو بہت فکر ہو رہی ہے ہر چیز کی اب اس کو اتراز ہے کہ آلو اس میں ایسی کیوں ڈال دی ہیں آلو کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کیا ہوا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے اس کو ایسی ہی رکھ دیا بیچ میں بہت اچھے طریقے سے تصدی کر کے اسے صاف کیا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر ایٹ کیا ہے یہ سب مسالے ہیں جو میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں دو چمچ میں نے ایٹ کیا ہے نمک ٹائی چمچ اس میں سرخ میں اچھا ہے دو چمچ یہ اس میں سوکا دھنیا ہے پسا ہوا اجوائن ون ٹی سپون ہے اور دو ٹی بل سپون ہے اس میں زیرہ اور دو ٹی بل سپون اس میں گرم مسالہ ہے گرم مسالہ میں اینڈ پہ نہیں یوز کروں گی میں اس میں ساتھ ہی پکاؤں گی اور درمیان میں یہ اجوائن ہے ہاں شاید میں بول چکی ہوں اور کاری میرچ اور دارچینی کی جو سٹیکس ہیں نا پکنے کے بعد ان کو ریموو کر دوں گی آپ یہ تمام مسالے اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ یاد کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سارے مسالے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کے بعد اب میں اس کو مکس کروں گی اچھے طریقے سے اور اس کی لٹ لگا کر اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں تک کہ یہ سب چیزیں جو ہے گل جائے اور تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ سب چیزیں ریڈی ہو جائیں گی انشاءدہ میں نے اسے بڑے پیس میں ہی رکھایا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم اس کی چھوٹے پیسز کرتے ہیں نا اور جب وہ گل جاتے ہیں ہم اسے پیسنے لگتے ہیں تو اس کی تارے اتنی بڑی نہیں بنتی ریشہ دھار نہیں بنتی جو شامل کباب ہے میں نے اسی لئے بڑا پیس لیا ہے جب یہ گل جائے گا تو میں اسے تھوڑا توڑ لوں گی لیکن ابھی میں نے اسے ثابت ہی رکھا ہے کیونکہ بڑے پیس کی وجہ سے ریشہ بہت اچھا بنتا ہے چاہے وہ حلیم ہو یا پھر شامل کباب ہو دونوں ہی ریشہ دھار بنتی ہیں جب شامل کباب کا مکسچر بن جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی چوب کیا ہوا پیاز یہ بہت زیادہ باریک چوب کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ باریک کٹا ہوا اس میں جائے گا دھنیا پودینہ اور ہری مرچے یہ سب بہت باریک چوب کر لینا ہے میں نے پھر اس میں ایٹ کرنا ہے مکسچر بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اس کا پانی سارا ڈرائ آؤٹ ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوگا تو میں اس کو پیس لوں گی اس کے علاوہ پوٹیٹو بوائل ہو گئے اچھے طریقے سے اور انہیں بھی پیل آف کر کے بعد میں میش کر کے اس کو بھی شامل کباب میں شامل کر دیں گے بس اب میں اس کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کروں گی اس کے بعد اس کو پیس لیتے ہیں گرم گرم بھی پیس سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا لیکویڈی میٹریل رہتا ہے تھوڑا نیم گرم ہوگا تو پھر اس کو پیسنا شروع کر دوں گی ویسے سردیاں ہیں تو یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا میں اسے ہاتھ سے پیسنا پسند کروں گی چوپر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن چوپر میں وہ بہت زیادہ بیش ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے اگر ہم پیستے ہیں تو بہت اچھی چکن کی تارے بن جاتی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میشوں کے رڈی ہو گئے اب اس کے اندر وہ جو میں نے چوپ کر کے رکھا تھا انیل اور جو دھنیا پودین آری میں سے چوپ کیا تھا وہ سب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دھنیا پودین ہمیشہ تھنڈے مکسٹر میں ایٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ فریش نظر آئے گرم ہوگا تو وہ مرجا جائے گا پیاز ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں دھنیا پودین آری مرچے جائیں گی اور اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں یہ ہو گیا ہے میش اور اب اس کے ہم شامی کباب بنالیں گے میں نے سارے مکسٹر کو سب سے پہلے بول کی شیف دے دی تھی اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب ایکوال سائز میں آ جاتے ہیں آپ اسے بول کی شیف دے دینا اور اس کے پاس جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا مٹیریل بچتے ہیں وہ سب تھوڑا تھوڑا سا بال کے اوپر رکھ دے اور اسے ایکوال سائز کے پہلے بال ریڈی کر لیں تو شامی کباب بھی جو ہیں وہ ایکوال سائز کے ہی ریڈی ہوں گے بڑے ٹرے میں آگے تھے پورے ٹونٹی شامی کباب اور چھوٹے ٹرے میں آئے تھے سکس اور ایک ساتھ پجے پلیٹ رکھنی بڑی جس میں فور تھے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں تھرٹی ان تینوں ٹریز کو میں اٹجسٹ کروں گی فریزر کے اندر اور جب یہ اچھے طریقے سے فریز ہو جائیں گے اور ہارڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد انہیں نکال کر زبر بیگ میں سیف کر دوں گی تو کر دیا ہے نا میں نے آپ کا کام آسان اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آپ کی یہ چھوٹی سی فیور میرے لئے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور جو اتنی محنت کی ہوتی ہے ویڈیو بنانے کے لئے وہ بھی وصول ہو جاتی ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی اجازت پھر ملتے ہیں کچھ نہیں رہی سی پیس کے ساتھ تک تک کے لئے تیک کیئر اور اللہ حافظ ملتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ملتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ملتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں